وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا بھی ہمارے سینل کاریا کو فیصلہ بدھی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاکرلہ وَمَنْ يُضِلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهِ وَنَشْهَدُ وَنَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهِ وَنَشْهَدُ وَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا وَحَادِيَنَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ وَسَلِّ عَلَيْهِ حَمْدُ سَنَا اللَّهُ جَلَّ جَلَا لِهُ وَاسْتِ درودُ سَلَامِ آقَائِدُ جَهَان امام الانبیاء حبیبِ خدا محسینِ اعداء امامِ عزم اور پوری امتِ مسلمہ دے قائدِ عظم جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابِهِ وَسَلَّمْ مَاسْتِ اللَّهُ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک ساڑھے رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعات المبارک سننا سنانا میں گناہگار خطا کاردہ عرض کرنا بیان کرنا اللہ سونا اپنی بارگاہِ جزیلہ رفیہ اندر مقبول و منظور فرمائے آج کل دے دور اندر جس طریقی لوگ ڈاؤن نے ہر کاروبار بند پیع ہویا ہے تے آج کل دے دور اندر کوئی بندہ کسے کولوں ادھار منگے تے بندہ ناراض ہو جاندہ ہے بندہ کہن دے یار میں تے اپنے گھر بار چلانوں مشکل اندر پیع ہویاں تے توں میرے کولوں ہی پھر بات سمجھ آئی کہ بندہ بندے کلوں منگے تے بندہ ناراض ہو جاندہ ہے مگر بندہ اپنے اللہ کلوں نہ منگے تے میرا تیرا اللہ ناراض ہو جاندہ ہے اللہ فرمان دے نے بندے آ تیری دعا اندر تیری صدا اندر تیری ندا اندر تے دیر ہو سکتیے مگر میری عطا نرکدی بھی دیر ہو سکتی دیر نہیں ہو سکتی اللہ کریم دا قرآن بلا تمہید فرمایا وَا اِذَا سَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِیب فرمایا اِن میرے پاک پیغمبر اِن میرے نبیان دے سردار پیغمبر اِن میرے لادلے اور چہید محبوب پیغمبر جدوں میرے بندے میرے بارے اندر تو اڈے کل سوال کریں فَإِنِّي قَرِیب اِن میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈائیڈریکٹ فرما دینا کہ میں تے قریبی قریبا اللہ کتنا قریبیں فرمایا وَنَحَنُ وَاقْرَبُوا إِلَيْهِ مِن حَبْلِ الْغَرِیب محبوب پیغمبر میں تے شاہ رگنا لوں یہ زیادہ قریب آئیں اللہ اللہ سننا درہا جامعہ اسلامی آندر تشریف نے آنے والو ماشاء اللہ کافی پندیاں دیتے میں ویسے نام پی جھان دائیں اللہ تو آڑاونا مقبول و مندور فرمائے اللہ کریم دسنا چاہ دینے کہ رب فرماوے اوپن دے میرے نینے لے میں نینے لے رب فرماوے اوپن دے میرے نینے لے میں نینے لے اقرب تیری حبل وریدوں میں اللہ دے دیرے نیرے ویر ہر نبی تے فلی جدے کڑوں منگے آئے تے مانگیاں کدی نہیں سنگے آئے ہر نبی ولی نے جدے جس اللہ کڑوں منگے آئے اسے اللہ کڑوں آؤ میں تمہیں منگیے آج کل تے ویسے بھی جناب ہے لاچاری اور بے بسیدے دن گزر رہنے اپنے اللہ دے حضور الراج راج کے صدامہ کیتا کریے کس طرح آؤ نہ تمہیں ایسے ولی توانو بکھاوائیں جیڑے مصیبت اندر گھرے ہوئیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرما دے ہیں صحیح البخاری اندر حدیث پاک موجود ہے پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے پہلے فقط آئی چون تین بندے کیسے ساں اللہ اللہ پہلے وقت اندر تین بندے ایسے گزرے نے جنانو مصیبت میں آن گھیڑے آئے اونا لے اپنے اللہ نو پکارے آئے پیارے پاک پیغمبر فرما دے ہیں اے جناب کسے صبر دے گام زنے کسے رستے اندر جناب سفر کا رہنے رستے اندر رات پہ جان دیئے اون رات گزارن واسطے ایک غورن لڑے پناہ لیں دینے او تھے رات گزارنا چاہ دینے مگر راتوں ایک پتھریں سر کے آج چٹان سر کی تے غار دے موہ گیا جان دیئے غار دا موہ بند ہو جان دائے نکلندہ رستہ ختم ہو گیا ہے نا پیارے پاک پیغمبر فرما دے ہیں اون ہر بندہ ایک دوسرے نو آخریتی موہ پسندر گلہ کا رہنے کھیندینے کو نکلندی راتی موہ سر نہیں ہے آؤ اپنے اللہ دے حضور کوئی نیکی والا کم اپنے رب نو یاد کروائیے اپنے اللہ دے حضور کوئی نیکی والے کم دا واسطہ دیئے کوئی نیکی کی تیوی اللہ دے حضور پیش کریے دے دعا کریے اللہ اس مسیبت تو بچا لوے اللہ اللہ ہون جناب پہلا بندہ بولے آئے کہندہ اللہ تینوں پتہ میرے ماں پہ پھڑڑے ہو چکے نے جدوں میں راتوں دیئے سب تو پہلے دودھ دو کر کے میں اپنے والے دینوں پھلاند آئے او دے بعد اپنے بچیاں نو اپنے گھر والے آنوں اپنے غلامہ نو او دے بعد دودھ دین آئے ایک دن یہ میں خوئے آئے کہ میں بازار اندر کسے کام دی غرض نال گیا ہے مگر او تھی میں نو دیر ہو گئی میرا کام نہیں ہو سکے آئے نے رو تو دھی راتوں ڈھائیے تے آ کر کے دودھ دھویا ہے سب تو پہلے اپنے ابے تے امی دے کمرے اندر گیا ہے مگر او تے سوک دین اندر سوچو کے نینہ آئے ہونے پریشان آئے اللہ میں اپنے والے دین تو پہلے کدھی کسے نو دودھ نہیں پلایا ہے آج کی میں دودھ پلاوا ہے آلغر ہون میں ساری رات انتظار کر دا رہے آئے کدھو میرا اب بہتی میری امی اٹھنگے میں انہ نو دودھ پیش کرانگا ہے اللہ اللہ ساری رات سرانے کھڑوتے ہیں کھڑے کھڑے گزار چھوڑی پیارے پاک پیغمبر پرما دینے کھڑے اللہ یہ بندہ کہہ رہے ہے اللہ سونے آئے انہوں صوبہ ہوئی صویر ہوئی نیرے اب بھو تے امی جاگے نینہ آئے انہوں نے حق کھولی ہے میں دودھ پیش فرمایا ہے پیارے پاک پیغمبر پرما دینے انہوں نے دودھ نوش کیتا ہے تے اللہ دے غلور شکرہ نے ادا کیتے نینہ یہ بندہ بولے آئے کہہ دے اللہ ہم نینکو تفعل تذالی کب تیغو آواج ہکار اللہ اگر تینوں لگ دائے کہ اے میرا عمل تیری رزادی خاطر سی اللہ اس عمل اور قبول فرما اللہ اس مصیبتوں نے جاتے دے اے بندے نے دعا کی تی اے بندے دی دعا تے رابطی عطا سننا در آئے بندے نے جو ہی دعا کی تی اے جناب چٹان تھوڑی جی سر کی اے یعنی رستہ بڑے آم اگر بندے نکل نہیں سکتے اور دوسرا بندہ بولے آئے کہہ دے اللہ تینوں تے پتائے میرے کچھا چٹے دی تھی سی میں انہوں بڑی پسند سی میں انہوں بڑا ہی پسند کردہ سا اللہ اللہ وہ دینال میں بڑا ہی کرنا چاندہ سا مگر کوئی موقع میسر نہیں آیا ہے ایک ویری ایک سال قاحت پہ گیا اوہ مجبوری تے تحت میرے گول آئی مجبوری تے نال اللہ چاری دینال میرے درد آئی سی اللہ نیو دینال ایک سو تے وی دینال مکا کر کے برائی دائرہ دا کر لے آئے ایک سو فی دینال دینال سونے دا خویا کر لے ایک سو فی دینال میں دے کر کے تیرے نال برائی کرانگا ہے نیو دینال گلبات کر لے ساری بات تیغ ہو گئی جدو میں اوہ دے کول گیا ہے تے اوہ جھر کے کہیں دیئے اللہ دے آپ بندے آو نیو تیرے واسطے حلال نہیں آئے نیو تیرے واسطے جائز نہیں آئے اللہ 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 میں اوہ دیئے گل سن کر کے واپس مڑ گیا میں گناہ ہی نہ کیتا ہے اللہ اگر میرا تینو عمل پسند آیا ہے اللہ جس مسیبت اندر گھرے آئے اللہ اس مسیبتوں اٹھا دے اللہ جناب چٹان اللہ سنے ایسے غار دے موہ اگوں ہٹا دے انہوں پھر تھوڑی جی چٹان سر کیے مگر اجے تک نہیں کوئی بندہ نکل نہیں ساگل آئے بیار پاک پہ اغمبر نے فرمایا ہے انہوں دیسرا بندہ بولے آئے کہندہ ہے اللہ میں انہوں ایک تیارے کوئی کام سی میں کوئی مزدور بولائے میں مزدور آنوں اونہ تھی مزدوری دے چھوڑی مگر ایک مزدور پہ غیر مزدوری لے ہوئی چلا گیا ہے اللہ پیارے پاک پہ اغمبر فرما دے میں جناب پندہ کہندہ کہ میں اس مزدوری نوں اپنے کاروبار اندر لگا چھوڑے آئے تاکہ مزدوری دنال کاروبار ہو سکے وہ مزدوری اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ کاروبار ودہ چلا گیا ودہ چلا گیا ہے ایک دن وہ مزدور آیا ہے کہندہ ہے اللہ دے آپ بندے آپ میری مزدوری رہن دیسی میں انہوں میری مزدوری دے دے اللہ پیارے پاک پہ اغمبر فرما دے ایسا اللہ دینے کے بندے نے آنکھیں آجا اوہ بیلیا جتنا میمال ڈنگل ڈھوڑ جتنے بھی کھڑے نگائے پھیڑ بکری اے اونٹ جتنا بھی مال غلان بغیرہ ہے اے سارے تیساری تیری مزدوری ہے جا لے جا اے پندہ کہندہ ہے اللہ دے آپ بندے آپ مزدوری پلا اتنی نہیں بن دیئے کیوں میرے نال میں ذات کردائیں پیارے پاک پہ اغمبر فرما دے نے اوہ بندہ مزدوری لے کر کے چلا گیا جا دو سب بندے نے دسیا کہ میں تیری مزدوری نو کاروبار اندر لگا چھوڑے آئے پیارے پاک پہ اغمبر فرما دے نے اے سہونب بندے نے اپنے اللہ دے حضور ہاتھ اٹھا لے کہندہ ہے اللہ نیوی تیری رواہ دی خواہ تیری عمل کم آیا سی اگر پسند آیا ہوئے تیس بین اللہ سوئے آئے اس مسئیبت نو ڈال دے اے جناب ہون چٹان سرگیے پتا کی چلے آئے جا دو بندہ راب کو لو منگے تے اللہ قدیمی خالی نے جے موڑ دا ہے اپنے راب کو لو منگیا کر اے ولیاں نے راب کو لو منگنے دا طریقہ دسیا جے آج زو کر منگن والی رب نو لگن پیاری آج زو کر منگن والی رب نو لگن پیاری بہت عذابوں پخشش پاون پانے او گنہارے بند توں کو جمنگن والا دشمن وانگ دسیوے ساری عمر خدا تھی منگیں کدی بزار نہ تھی اپنے اللہ کو لو منگ جڑا مواد ساری الحمدللہ نمائیں اور پکیاں باتاں صحیح البخاری یہ حدیثیں دوسری بھی جو بیان کرنے لگیا ہیں پیار پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیدنا ابو غریرہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی منن والے انانو فقیر نمنن منن والے محدث نمنن مگر محدث آدم فقیع آدم رابی حدیث جناب ابو غریرہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی اللہ اللہ دیکھنا پیارے ابو غریرہ بیان کر دینے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بہت لمبی حدیثیں مگر اختصار نال اپنے مضمونوں ٹاچ دیندہ چلا جانا ہے پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دین اللہ سورے آپ بندی آدھا حساب کر چکے آگوئے گا ہے سارے آدھا محاسبہ ہو چکے آگوئے گا ہے جنتی جنت اندر جا چکے ہوں گے جہنمی جہنم اندر جا چکے ہوں گے ایک پندہ انجدہ ہے جیڑا جناب جنت جہنم دے درمیان پھنسیاں گوئے آئے اللہ کریم نے اس پندے دامو جناب جہنم بنے کیتاں گوئے آئے ہونے بندہ اپنے رب نو پکار دائے ہووے کھو قیامت والے دین تے پکار سنینے جانی مگر کوج بندے اند دے گھونگے جناتی پکار اللہ روزے قیامت بھی سن لینگے قیامت دے تے آڑے بھی تو آپ کو بولو جائے گی پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے یہ ہونے جہنم بنے دا موئے تے عرضاں کی لاندھائے کہندہ یا ربی صرف وجہی عنی نال ارے کاش تو آنو ترجمہ سمجھا جاندہ گھوندھائے یہ بندے دیلا چاری تے رونا آجاندھائے یہ بندہ کہندھائے اللہ اللہ میرا چراغ بنے ہو پھیر دے اللہ سونے آن اس آگ دے وچوں جہنمیاں دی بدبو آن دیئے اللہ سونے آن میں انو اس بدبو دی پریشانی تو نجات تا پرمایا ہے اگر بنے ہو میرا چراغ پھیر دے اللہ ورمان گے یہ میرے بندے اگر میں تیرا چراغ پھیر دے ہاں پھر میرے کلوں کو ہورتے سوال نہیں کریں گا ہے کو ہورتے دعا نہیں منگیں گا نہ ہے یہ بندہ کہے گا ہے اللہ اللہ عزتی کا اللہ تیری عزت دی سوئے اللہ تیری عزت دی قسمیں میں دوبارہ کوئی سوال نہیں کروں گا ہے اللہ کریم دا چراغ پھیر دیں گے اللہ اللہ ہونے جنتیاں خوبصورتیاں دیکھے گا ہے جنت دے خوبصورت نظارے دیکھے گا ہے جنت دا حسن دیکھے گا ہے سکتا مشاہ اللہ کو آئیں اس کو تاہے پیار پاک پیغمبر فرما دے نے اتنے خوبصورت مناظر ویک ویک کر کے جتنی اللہ نے انہوں سبر دی توفیق عطا پر آئی کیوں جو وعدہ جو اللہ نال کر چکے کہ دوبارہ کچھ نہیں منگا گا ہے اللہ اللہ جتنی دیر اللہ نے چاہا ہے خاموش رہے گا ہے اللہ کو دوبارہ کوئی سوال نہیں کرے گا ہے الگرز بندہ ہی نہ بندہ ہے اللہ اللہ سی تے دنیا تے وعدیاں تو پھر جانے آئیں یہ تے پھر جنت نظر آ رہی ہوئے گی یہ پھر جناب پھول اٹھے گا ہے کہہ گا یا ربی قتمی یا ربی قتمی یا ربی قتمی یا دبابی الجنہ ہے اللہ جنت اندر نہ گھالے جنت دے دروازے دے قریبی کرچھاڑے اللہ جنت دا سوال نہیں کر رہا ہے اللہ جنت قریبی کر دے اللہ تعالی وعدہ یاد دلائے گا ہے یہ بندہ پھر کہے گا اللہ ہون دوبارہ کوئی سوال نہیں کر رہا ہے اللہ عزت کا ہے اللہ تیری عزتی قسمیں دوبارہ سوال نہیں کر رہا ہے الگرد ہونے جنتیاں جنت اندر جنتیاں دے خوب صورت لباس دیکھے گا ہے جنتیاں نعمتاں دیکھے گا ہے اللہ اللہ ہے جنتیاں خوراں ہیں اللہ اللہ ہے اسی طرح جنت منادر جو سونے سونے اللہ نے بڑا ہے اللہ اللہ ہے ویکدہ خوئے گانا ہے تو ہون جناب ساکتنش اللہ غوائی اس کو تائے پھر بڑا سبر کرے گا ہے دل نو تسلیہ دے گا نئی بہنی دعا نہیں کرنی ہے ہون دوبارہ اللہ کو کجنی منگ رائے ہیں الگرل پھر جناب خاموشی دوڑے گا ہے پھر صدا بلند کرے گا ہے ندائے عبد ہو جائے گی اور میرے تیر رب دی عطا رب ہو جائے گی اللہ تیر عطا ہو جائے گی بند تی نداخ ہو جائے گی بندہ دعا کرے گا ہے کہے گا یا ربی ادخل مل جللہ اللہ جتو جنم چھو کڑ لیا اللہ سونے آ جنت قریب لیا آندہ اللہ انہیں جنت اندر بھی داخل کاری دے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے بندہ جدو دعا کرے گا ہے اللہ فرما انگے ویحہ کا یا بنا آدم ہے اے ابن آدم تیرے 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 پھر تیرے 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 متیرے تیرے 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 اشکا خلق دے گا ہے اللہ میں انہوں اپنی مخلوق ویچوں ساریاں تو زیادہ بدبخت تے نہ بنا ہے ساریاں تو زیادہ شقی تے نہ بنا ہے اللہ میں اتنا بھی گیا گزریا نہیں یہ پھر دعا کر مارے گا ہے فیوحک اللہ مل اللہ مسکران لگ جانگی جو میں حدیث پاک سنگی ماشاءاللہ تو آڑے چہریاں تو مسکرات آگئی اللہ میں مسکران لگ جانگی کہ او جہاں میرا بندہ ہے جڑا پھر میرے کلو مانگ دائے میں جو بات ثابت کرنا چاہنا ہے اوہ بندہ قیامت والے دل اپنے اللہ کلو مانگے اللہ پھر بھی نہیں موڑ دائے آج میرے ویر دنیا تے مانگ دنیا تے مانگ دنیا تے اندر سارے دروازے کھلے میں درے توبہ کھلے آئے رب تے کلو اولاد منگ والا دروازہ کھلے آئے رب کلو رزق منگ والا دروازہ کھلے آئے اللہ تے کلو جناب ہے ہر طرح تی حاجت اور مشکل دا مدعوہ کنندہ دروازہ کھلے آئے قیامت والے دن پہ کجو ہی نہیں کھلے آکھوئے گا ہے ایک جو خاص بندے ہونگے جنہ نو اللہ دعا دی توفیق عطا فرمائے گا ہے بگر نہ اٹھے تے مومی نہیں کھلے آ جائے گا ہے اللہ اللہ انہیں جنت اندر چلا جائے گا ہے ہون اللہ فرمان گے منگ منگ میرے بندے منگ جو تو چھانا ہے منگ انہیں ساریاں حاجتہ منگے گا ہے اللہ میں نو فلاں ہی دے دے فلاں ہی دے دے فلاں چیز میں میں دنیا تے چھڑ دیتی سی اللہ میں نو وی دے دے ہر چیز منگے گا ہے اللہ اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ و تعالیٰ نو بیان فرما دے میں پیاری پاک پیغمبر گلو سنے آئیں حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کو جو منگے گا پندہ اللہ سنے آتا فرماندہ چلا جائے گا ہے عشرت انفلی گا ہے جو منگے آ سو منگے آ اللہ نے عطا فرمایا اللہ نے جو عطا فرمایا ادا دس گناہ بدھا کے عطا فرمائے گا آخر دعوانا والحمدللہ رب العالمين